اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں یہ درست دیا ہے کہ تمام لوگوں کی عبادت گاؤں کی حفاظت کرنی چاہیے اور کبھی بھی انہوں نے یہ درست نہیں دیا کہ ہم کسی کی عبادت گاؤں کو مسمار کریں اور یہی جو ہے بات ہمارے قائد جناب الطاف حسین بھائی نے کہی ہے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ہم سب کو اس چیز کا اختیار دیں گے کہ وہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اپنی اپنی عبادت گاؤں کے اندر عبادت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کا جو ہے ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کھلی چھوڑ دی ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کی عبادت گاؤں کو جو ہیں وہ جلائیں میں سمجھتا ہوں اس سے جس طرح کے بین الاقوامی طور پر اور جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی اور مسلمان جو ہیں ان کو لیے بڑی مطلب جو ہے وہ شرمندی کے باعث بنتی ہے کہ ہم جب ان کنٹریوں میں رہتے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے حقوق کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح کا جو ریسپونس دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں تو جو ہے مسلمانوں کو تحفظ نہیں دے سکتے اور آپ یہاں پر جو ہے وہ ہم سے جو تحفظ مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور اس واقعے کے جتنی مزمت کی جائے کم ہے